تیسری جنس اس کو عربی میں خنصہ کہا جاتا ہے خنصہ کے مطالب فکر میں بہت زیادہ تفصیل سے مسائل لکھے ہوئے ہیں چنانچہ فکر کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ دوری ہے، کنز ہے، ادایہ ہے وغیرہ وغیرہ اور میں باقعہدہ کے کتاب ہے کتاب الخنصہ وہ تقریباً آخر میں آتی ہے اس میں ان کے احکامات باقعہدہ تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے میراث کا کیا مسئلہ ہے تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خنصہ اگر اس میں مرد والی علامات ہیں تو وہ مرد تصور کیا جائے گا جو احکام مرد کے ہیں وہی حکم اس خنصہ کا ہوگا اگر اس میں نشانیاں عورتوں والی ہیں تو اس کا حکم عورت والا ہے جو احکام ٹوٹلی عورت کے لیے ہیں وہی اس خنصہ کے لیے ہوں گے البت پریشانی یہاں پہ آتی ہے کہ ایک خنصہ ایسا ہے جس میں مردوں والی بھی علامات ہیں عورتوں والی بھی علامات ہیں تائین کرنا مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کہ اس کو ہم کس اس میں جنس میں ڈالیں مرد والی جنس میں ڈالیں یا عورت والی جنس میں ڈالیں یہ تائین کرنا مشکل ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے خنصہ مشکل عربی میں اس کے احکامات جو ہیں وہ جنس میں ڈالیں اور باقی رہا کہ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے مسجد میں آنے گی وہی اجازت ہے چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی سب بنا ہی جائے گی اس کے بعد بچوں کی سب بنا ہی جائے گی اس کے بعد خنصہ کی سب بنا ہی جائے گی اس کے بعد عورت کی سب بنا ہی جائے گی تو اس طرح کے مسائل دیکھویں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اگر مسجد میں آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہیں تو نماز بڑھ سکتے ہیں لیکن آج کل ہمارا معاشرہ اتنا اوپر جا چکا ہے کہ ان کو جو ہے کوئی اہمیتی نہیں دی جا رہی ہے ان کے ان کو بلکل الگ تلگ سے ایک مخلوق خلائے مخلوق سمجھا جا رہا ہے یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا تعصب ہے کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خلائے ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو اپنا بھائی یا بہن سمجھنا چاہیے اور جو ہے اس کے متعلق ان کو خود جو ہے آخر کے علماء اکرام سے مفتیان اکرام سے مسائل پوچھنے چاہیے ماشاءاللہ اب ہماری جو دعوت تبلیغ جماعت ہے اس میں بھی باقعہ گا یہ جڑتے ہیں باقعہ گا ان کی جماعتیں بھی آتی ہیں تو ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ تبلیغ جماعت میں وقت لگائیں تاکہ ان کو اپنے مسائل کا زیادہ سے زیادہ علم ہو جائے پھر ان کو دین پر چلنا آسان ہو جائے یہ دیکھا ہم ستاکہ آخری ساوائیے